اسلام علیکم دوستو اسلام آباد کی سڑکوں پر الیکٹرک بسس بڑی کامیابی کے ساتھ رمان دماغ ہیں اسلام آباد کے مخلف سیکٹرز کے دربیان آنے اور جانے کے لیے لوگ خصوصی طور پر الیکٹرک بس سروس کا استعمال کر رہے ہیں اور شہریوں نے اس سے ایک امتہائی خوشائن قدم قرار دیا ہے اس حوالے سے بڑی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ اسلام آباد میں الیکٹرک بس روٹس میں سے ایک روٹس میں تبدیلی کی جا رہی ہے یہ تبدیلی کی سروپ پر ہیں اور اب کون سے نئے علاقے ہیں جن کے رہنے والے یا جہاں تک جانے والے اس الیکٹرک بس سروس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس سلسلے میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ سے کچھ دیر میں ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے اسلام آباد کی سڑکوں پر رمہ دمہ الیکٹرک بس سروس کے روٹ ایف آر تھری اے میں کی جا رہی ہے تبدیلی اس تبدیلی کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد کی دو بڑی یونیورسٹیز بحریہ یونیورسٹی اور اسی طرح سے ساتھ ہی ائر یونیورسٹی تک جانے والے سٹوڈنٹس کو شدید مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ وہاں تک کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی اسی طرح فیصل مسجد کے سہر کو جانے والے لوگوں کے لیے بھی مسائل تھے کہ وہاں تک بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی لیکن اب روٹ ایف آر تھری اے میں تبدیلی کر کے نہ صرف بحریہ یونیورسٹی اور ایر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی سہولت فراہم کر دی گئی ہے بلکہ فیصل مسجد جانے والے جو سہر و تفریق کے لیے لوگ وہاں یا نماز کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے خصوصی طور پر لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے بڑی سہولت دستیاب ہو جائے گی دستیاب تفصیلات کے مطابق ایف آر تھری اے روٹ اب ان سٹیشن پر رکے گا اور یہ سٹوپس راستے میں ہوں گے پیمز ہسپیٹل سے یہ روٹ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بس پیمز میٹرو سٹیشن پہنچتی ہے اس کے بعد کچہری اور وہاں سے یہ بس پہنچے گی ایف ایٹ مرکز ایف ایٹ مرکز کے بعد یہ ایف نائن فاطمہ جنہ پارک کی طرف جائے گی اور اس کے بعد یہ بس شاہین چوک پہنچے گی اور پھر سٹوپ ہوگا بہری آئی یونیورسٹی کے لیے ساتھی یہی سٹوپ ایئر یونیورسٹی کے لیے بھی ہوگا اور نیول کمپلیکس کا سٹوپ ہے اس کے بعد پھر یہ بس پہنچے گی فیصل مسجد فیصل مسجد کے بعد اس کا اگلا سٹوپ ہے پروین شاکر روڈ پر رکنے کے بعد یہ بس کوہسار روڈ پر آ جائے گی اور وہاں سے پھر یہ آ جائے گی ایف سیون مرکز میں ایف سیون مرکز کے بعد اس کا اگلا سٹوپ ہوگا ایف دھی کالیج فور ویمن اور اس کے بعد دامنے کوہ کا لنک جو مرغزار ہے وہاں پر یہ بس رکے گی اس کے بعد سیت پور ویلچ کا جو لنک روڈ ہے وہاں پر اس کا سٹوپ ہے اس کے بعد ہل روڈ پارک اس بس کا سٹوپ ہوگا اس کے بعد یہ بس آ جائے گی ایف سکس مرکز یعنی سوپر مارکیٹ کی جانب اور وہاں سے پھر یہ موتمر آفس آئے گی اس کا اگلا سٹاپ موتمر آفس کے بعد ہوگا منسٹر انکلیو اور اس کے بعد یہ پاک سیکریٹریٹ کے میٹرو سٹیشن تک پہنچے گی اور وہاں سے کیبنٹ سیکریٹریٹ جائے گی اس کے بعد اس کا سٹاپ ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ بس پہنچے گی اور اس کا چوبیسوں اور آخری سٹاپ ہوگا نیشنل لائبریری آف پاکستان تو اس طرح امید کی جا رہی ہے کہ اس تبدیل جودہ روپ سے یہ بس سرویس مزید کامیاب ہوگی اور ان تمام علاقوں کو جانے والے لوگوں کو سستی میاری اور قابل اعتماد کا ٹرانسپورٹ سرویس دستیاب ہو سکے گی ویوز ہمارے چینل این ارو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے